آپ دیکھیں پاکستان میں چلی کم سے کم آن پیپر لوگ کے پاس ویلتھ نہیں ہے مگر حقیقت کیا ہے اس سے سوچھا ہے تمہیں ناظرین بھی واقف ہوں گے کہ ایک خاص مقصود علاقے ہیں پاکستان میں مختلف شہروں میں پائی جاتے ہیں جہاں پہ لوگ کے پاس واقعی پیسہ ہے مگر کاغذات پہ ہم ڈیکلیئر نہیں کرتے کریں ایک ویلت سٹیٹمنٹ پہ کسی کی نظر ڈالیں کس نے دو کروڑ کا پلوٹ خریدہ ہوئے تو اس ویلت سٹیٹمنٹ پہ دو لاکھ روپے کا لکھے گا یا بیس لاکھ روپے کا لکھے گا دو کروڑ سے دو لاکھ تو بہت زیادہ کم ہوگیا مگر بیس لاکھ کا لکھے گا ایون دو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی اب ایسی صورتحال میں ویلت مینجمنٹ انڈسٹری کو ہم کس طریقے سے فروغ دے پائیں بکیوز اگر ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی پہلے کچھ اسی طریقے کی کچھ ناصر پائے جاتے تھے مگر they took steps to curb that problem آپ کو یہ لگتا ہے کیا implementation کرنے کی ضرورت ہے پاکستان لیکن اپنی جیسے بات کہ ہمارے ساتھ والے ممالک میں انہوں نے یہ کیا ہوئے کچھ ایسا ایک رول نکالا ہوئے کہ اگر آپ کی ایک گھر آپ نے declare کیا ہے ایک 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 سماؤنٹ کا تو وہ آپ کو دس پسینٹ اوپر دے کے اس گھر کو خرید سکتے ہیں تو اگر یہ ہو گیا تو شاید ہم لوگ سارے خوف کے ڈار میں اپنی ایکچول properties کی values declare کر دیں گے but i think اسی سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ ان کچھ چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے لیے opportunities بہت ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں یہ کہ advice میں دیتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو یا federal board of revenue کے لوگ اگر سن رہے ہیں کہ اگر پروسی ممالک نے جو wealth tax کو کھٹا کرنے کے لیے بہت اچھا idea جو ہے وہ float کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو بھی اپنی wealth جو ہے وہ paper پر لکھی ہوئے اس سے 10% اوپر پر ہم خرید لیں گے اب اس کے ڈر سے اگر شاید کیا پتا ہم اپنی جائداد کی جو اصلی حقیقی value ہے اس کو جو اپنی wealth statement پر شامل کرنے شکر ہیں محظم صاحب چلیں یہ تو ہوگی wealth management کی سناریو بہت negativity اس وقت پاکستان میں ایک طرح سہلاب آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کے حالات پھر political crisis بہت اس وقت جو ہے چھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ پورے ملک کے اندر سہلاب سے لوگ پریشان ہیں مگر تھوڑا سا نظر ایک دوسرا پہلو دیکھنے کوشش کرتے ہیں نظر ڈالتے ہیں کیا opportunities create ہوں گے اب سہلاب کے بعد دیکھیں جی ہم لوگ ابھی recently گئے تھے ایک foreign trip پہ just after or during the سہلاب اور اس میں ہم لوگ نے جو investors سے بات کی جو لوگ پاکستان کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور جو investments کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ جی flood سے اتنا زیادہ impact ہمارے پہ نہیں آئے گا in terms of negative sentiment they will continue to invest جو افسوس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو man made disasters ہیں پاکستان میں ان کی جو complexity ہے اور ان کی جو enormity ہے وہ کہیں زیادہ ہے as compared to god sent disaster تو ہم لوگ اس کے بارے میں اس میں ray of hope یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں اور سہلاب کے بارے میں بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ایک قسم کا جو ایک positive چیز میں سے نکلتی ہے دو کافی چیزیں نکلیں گی but ایک دو جو positive aspects وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارے as a government and as a people ہم لوگ سارے کے سارے focus کر سکیں گے on the complete agricultural network from dams down to farmland and how you deliver water کہ آپ کس طرح اپنے آپ پیداوار کو efficient کر سکتے ہیں اپنی yields from the land can be improved تو اگر اس سہلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں ان کو ہم لوگ ڈال سکے towards irrigation and towards dams and towards improving the agricultural infrastructure تو اس کی پیداوار سے ہمارے GDP پہ positive contribution ہوگی دوسرا جو ایک میں آپ کو کہوں گا کہ ہم لوگوں کے پاس ہمارے سامنے 20 دو کروڑ لوگ آ گئے ہیں جو displace ہو گئے ہیں ان دو کروڑ لوگوں کو ہم لوگ شاید بھول گئے تھے تو اگر ہم لوگ through microfinance آپ نے مجھے بلایا ہے I am from the capital markets کہ ہم لوگ microfinance کے through ان لوگوں کو empower کر سکتے ہیں جو آپ کی ایک کہاوت تھی کہ don't give a man a fish teach a man to fish تو ہم لوگوں کو during this period of displacement اگر ہم لوگ ان کے ساتھ activate ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم لوگ پیداوار کرنے کے کوئی کسی کام میں لگا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری GDP contribution increase ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری labor force employ ہوگی so I think these are positive things that could come out this is definitely بالکل positive thing ہے جو سلاب سے نکل سکتی ہے آپ جیسے کہ بہت اچھی طریقے سے highlight کہ there is a market that we have already which we had actually ignored جس کو یہ سلاب نے ہمیں موقع دیا اس کو identify کرنے کا اچھا تھوڑا سا بی اے میں capital کے حوالے سے بتائیے کہ سلاب سے جو متاثرہ علاقوں ہیں ہم لوگ نے کوشش کی ہے ہم لوگ بہت کم کام کر سکے ہیں پر ہم لوگوں کو جب یہ بتا چلا زہارہ کچھ پروسس ہو رہا تھا we went out and learnt about the different things that different organizations were doing اس میں ہم لوگ نے اپنے company میں سے ایک دن جو ہے جو ہماری ساری آمدن ہوئی ہے اس کو ہم لوگوں contribute کر دیا تھا towards flood relief efforts اور اس میں ہم لوگ نے کچھ organizations ہیں کراچی relief trust آپ کے hope عمر اسکر خان سنگی ان لوگوں کو ہم لوگ نے پیسے دیا ہیں اور خود جا کے کچھ ہمارے جو employees ہیں انہوں نے جا کے ایک effort کیا ہے میرے partner ہیں فرو خان who was the ex CEO وہ خود گئے ہیں from the north as well as in the south شہریہ اور محبوب ہمارے marketing کے سے جا کے لے خود first hand جا کے دلیور کیا ہے to learn کہ ہم لوگ اس پہ کیسے improvement کر سکتے ہیں And I think this is the best way کہ ہماری organisations یا ہم خود as individuals سیکھ سکتے ہیں کہ from looking from an opportunistic point of view کیا opportunities ہیں اس کا بھی gage سکتے ہیں ساتھ ہم لوگوں کی فورسی کر ہمارے future trends merges and acquisitions کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ there is always opportunity and calamity تو ہمارے جو آج کل حالات ہیں انہوں نے valuations کو ایک حد سے بہت positively impact کیا کہ valuations نیچے جلی گئیں اور ان لیولز پہ آپ کو whether it is the capital markets اور companies کو خریدنے میں کافی منافع ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ رسک کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے political حالات کچھ peculiar ہیں پاکستان کے اگر آپ ان کا نیچر سمجھ سکتے ہیں تو on the ground there are lot of opportunities which are investor friendly as well as profitable from a long term perspective so میرا خیال ہے کہ valuations بہت attractive ہیں both regionally and domestically but anything active happening currently with BMA یا کوئی speculations ہے کسی حوالے سے چلنے کسی sector کے حوالے سے کہ ہم تیزی دیکھ سکھیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں میں specific transactions کے شاید buy chemical plants which we are actually selling so there's a lot of activity that we are seeing in the food sector for example جہاں پہ کے there's a lot of interest people investing آپ کا جو ہمارا بیمے میں ہم نے کام کیا ہے agricultural site پہ is particularly also in the livestock sector and dairy farming so we have brought together conglomerates who are interested in پاکستان ہی واقف ہے کہ NRO کے ساتھ پھر اس کے چیزوں کی refer to کہ رہے ہیں they impact the reputation of the country اور investors دیکھتے ہیں کہ کس وجوات کے لئے آپ لوگ ایک problem کو کس طرح solve کر رہے ہیں اگر آپ ایک problem کو solve کرتے ہیں جس کے basis کی اوپر you induce confidence کہ investor یا جو بھی آپ کی کمپنی میں جس نے پیسے ڈالے ہوئے وہ کہتا ہے بھی بڑے ٹھیک طریقے سے handle کی ہے یا ایک ٹھیک انسان کو آپ لے کے آئے ایک اس کے عوضے پہ تو لوگوں کو confidence ہوتا ہے اور they invest چلیں بہت شکریہ محظم صاحب سین ویسی پاکستان سے بات کرنے کا ناظرین آپ نے گفتو گسونی محظم ملک صاحب کے جو CEO ہیں بی ایم ایک capital کے پاکستان کے stock markets کے حوالے سے پاکستان کی asset management industry کے حوالے سے touch up کیا wealth management industry کی possibilities پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتائے کہ بہت سے crisis ہے پاکستان میں بہت negativity چھائی بھی ہے مگر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہیں بگر انہی میں سے opportunities نکلتی اور ہمیں انہی opportunities کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو آگے لے کر چلنا پڑے گا اسی مجھے عدیل شاہد کو پاور لانچ اجازت دیجئے اور مزید اجین اپڈیٹس کے لئے keep watching م Hog ڈیوی 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 سدہ آグہ ڈیوی